ہاں جی اداب دوستو میں غالب کمال آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ پہلی بار دا اردو فری تھنکر اور ایز یوزول ہارس ہمارے ساتھ ہیں آج ہم تھوڑی سی کافی باتوں پر ڈسکس کریں گے اردو فری تھنکر کا جو ہے چینل وہ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا اردو فری تھنکر کو ابھی تک جا کے ضرور یہ چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی ان کا چینل یہ چینل اور ان کی ویڈیوز کافی اچھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے ان کی ویڈیوز اور اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہمارے جو ہماری جو مومنٹ ہے اس کا یہ بھی ایک بڑا زبردست پارٹ ہیں اور ایک تو جو ان کی ایک کھڑک دار قسم کی محمد علی والی عواز ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست پارٹ رہے ہیں ریڈیو براؤڈکر ہے ٹھیک ہے تو یہ چینل ہے جی یہ دیکھ لیں اس کا نام ہے دا اردو فری تھنکر اور اس ویڈیو کے جو ویڈیو کا جو ہے ڈسکرپشن اس کے اندر اردو فری تھنکر کے چینل کا لنک بھی ہے اس کے اوپر جا کے سبسکرائب کر لیں اور دیکھیں جی میں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی آل نوٹیفکیشنز جی ہم آن کر لیں تاکہ کوئی بھی یہ نئی ویڈیو ڈالیں تو جو ہے اس کا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو سر چینل آپ کا ایک دفعہ ابھی دکھایا ہے پھر بعد میں بھی بیچ میں دوبارہ جب سر آپ تھوڑی پیپ تو پھر دکھاتے ہیں تو ہارس بھی ہمارے ساتھ ہیں ویسے میری ابھی جب اردو فری تھنکر سے بات ہو رہی تھی تو ہم آج جو عمران خان نے جو لیش آؤٹ کیا ہے میکرون کے خلاف کہ انہوں نے کیوں کارٹونز لگائے بیلڈنگز کے اوپر تو ہم اس کے اس سے میرے خیال ہے بات شروع کرتے ہیں تو کافی اس وقت پاکستان کا اگر ہم دیکھیں ٹویٹر ٹرینڈز ایک سیکنڈ میں بھی یہ بھی دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ ایک سیکنڈ جی یہ آپ کے پاکستان کا ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھیں جی سب سے اوپر آ رہا ہے بائیکارٹ فرانس پرڈکٹس پھر مسلم امہ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ اللہ رسول اللہ یہ ایک ٹرینڈ ہے شیمون میکرون ٹھیک ہے جی فیشسٹ فرانس ہٹ مسلم اسلامی فوبیا پھر اس کے بعد آپ پیم عمران خان اور پھر شیمون فرانس پھر اسلام یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج کہ یہ چیزیں ٹرینڈ کر رہے ہیں آپ دونوں کیا بات کریں گے اس کے بارے میں حالس بھائی آپ پہلے جانا چاہتے ہیں میں جاؤں سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ فرنچ کیوں اتنا خلاف ہیں کیونکہ اسلامک یہ دراصل میکرون نے ایک اسلامک سیپرٹیزم بل جو ہے ریسنٹلی پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کیابنٹ میں آئے گا دسمبر نائنس کو تو ابھی پاس نہیں ہوا اس نے صرف اس کو دیا ہے یہ فرنچ جو ہیں وہ نہائیتی سیکیلر لوگ ہیں یہ جو فرنچ ریولوشن کو جو سمجھنا ہے جو ستمویں صدی میں ہوا تھا یہ سیکیلر ریزم کو لانے کے لیے اس نے یورپ میں بہت بڑا کام کیا تھا اور یہاں جو کینیڈا میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی ایک صوبہ ہے ہمارا اس کو کوبیک کہتے ہیں کوبیکوہ جہاں فرنچ رہتے ہیں اور ان کے اندر سائلنٹ ریولوشن ہوا تھا بہت کچھ ہی سال پہلے اسے سائلنٹ ریولوشن کہتے ہیں انہوں نے نائنٹین سکسٹیز کہ کس طریقے سے انہوں نے کیسلک چرچ کے خلاف جد و جہد کی تھی اور سکولوں سے نکالا تھا تو میک رون کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسلام مسلمانوں کے خلاف ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں پرابلم ہے یہ پولٹیکل اسلام سے جو اسلامی آئیڈیالوجی اف سیپرٹیزم کہ ایک قسم کا ایسا لگتا ہے کہ ایک پیرلل ایک سسٹم چل رہا ہے بچوں کی تعلیم فرق ہو رہی ہے اس کے خلاف اس نے اسلامی سیپرٹیزم بل جو ہے دیا تھا جس کی وہ ایسا اس نے کچھ بھی ان لوگوں کے خلاف نہیں کہا جو انتہا پسند ہیں جو لوگوں کے سر کلم کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس نے کوئی ٹویٹ نہیں کی ٹویٹ یہ کی ہے کہ مہکرون جو ہے اس نے یہ کیوں کیا کہ مسلمانوں کو فرق کیوں کر رہا رہا ہے یہ اس طرح یہ ریلیجیس موڈریٹس جو عمران خان جیسے لوگ ہیں یہ انفورچنٹلی یہ کر رہے ہیں کہ یہ فرس لائن اف دیفنس ہے پور ایکسٹریمیس تو میں اس سے شروعات کروں گا حارس بھائی آپ بھی آپ نے وہی کہہ دیا جو میں نے بھی کہنا تھا تو اسی کو ہم ایکسٹینٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو پہلی بات یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ فرانس کا سیکلورزم کے اوپر اب ہر کنٹری کی کوئی نہ کوئی اونرشپ ہوتی جیسے امریکہ اپنے آپ کو فخر لیتا ہے کہ وہ پہلا کنٹری تھا جو ایک موڈرن ڈیموکرسی تھی یورپ میں اولڈ ورلڈ میں ان کی ایک موناکی کا سسٹم چلتا آ رہا تھا بیچ میں میلی جولی ہاؤس آف کومنز رہا ہے انگلینڈ میں آ چکے تھے لیکن امریکہ واحد کنٹری تھا جہاں پہ کوئی نہیں اور انہوں نے اور اس میں وہ فخر لیتے ہیں کہ اسی طرح فرانس کا جو آپ نے بتایا کہ ریپبلک جو ورڈ ہے وہ ریپبلک ورڈ ہی اس لیے ہے ریپبلک آف فرانس ریپبلک سنونمس ہے سیکلورزم کے ساتھ اور یہ فرانس کے فرنچ لوگ جو اس میں ایک سپیشل پرائیڈ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فرانس جو ہے باقی ویسٹرن ورلڈ سے ڈیفرنٹ ہے اور جو آپ نے بتایا سالٹ ریولوشن کا ہے کیوبیک کا اس کا مجھے نہیں پتا تھا لیکن فرانس سچ جو ہے ان کی ریولوشن میں بڑے سرطن سے جدا ہوئے تھے گلٹین چلے تھے اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو وہناکی کے خلاف تھا اور دوسرا جو چرچ کا جو عمل دخل ہے سٹیٹ کے افیرز کے ساتھ اس کو علیدہ کرنا تھا تو اب وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون لوگ آگئے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ریولیجن کے اوپر کریٹسائز نہیں کر سکتے اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہر کوئی نارمل فرنچ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چلو حضرت محمد کے کارٹون بنانے ہے یا میں نے حضرت محمد کو کھا لیا دی کیونکہ یہ انسانوں کے روئیے ایسے نہیں ہوتے لیکن وہ اگری کس پہ کرتے ہیں وہ اگری اس چیز پہ کرتے ہیں کہ ریولیجن کو کوئی سپیشل پریولیج نہیں ہم دے سکتے جب انہوں نے اپنے ریولیجن کو نہیں دیا تو وہ اس ریولیجن کو کیوں دیں گے اور اوپر سے ان کا ریاکشن ہی آیا انہوں نے سرطن سے جدا کر دیا اب دیکھیں عمران خان صاحب پہ آتے ہیں ان کی ہپاکرسی کی ایسی ہے یہ اسلاموفوبیا کے انہوں نے نیرٹیو دوہزار اٹھارہ کے جنرل سیمبلی میں بھی دیا تھا جو کہ پیٹ رہا ہے اسلاموفوبیا کے نیرٹیو جو ہے پوری دنیا میں اب پیٹ رہا ہے اور اس میں انہوں نے دیکھیں ابھی اپنی ٹویٹ میں یہ تو کہہ دیا کہ ہاں جو کوئی شدد پسند مسلمان ہے اس کے خلاف ایکشن لو لیکن اسلام کو کیوں تم تنگ کر رہے ہو خان صاحب کہاں تھے جب ابھی تو چلو یہ چہچن نے کیا نا کام تو چہچن کا تو چلو یہ کیسے تمہیں ہماری ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے لیکن اس سے دو ہفتے پہلے جو پاکستانی نے کیا تھا کدھر گئی عمران خان کی کانڈمنیشن کدھر گئی انہوں نے کال کر کے اس کو کہا کہ ہاں جی یہ کیا ہو گیا کہاں گئی ان کی کانڈمنیشن ان لوگوں کی جو پاکستان میں ٹرنڈ چلا رہے تھے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ جا اور مجھے اب ہنڈڈ پرسن یقین ہو گیا ہے عمران خان پر جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا مہنسہ سے فین ہو لیکن مجھے اس چیز کا ہنڈڈ پرسن یقین ہے کہ عمران خان انڈرسٹینڈز کہ یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کیونکہ عمران خان کی اپنی پرفارمنس بڑی خراب ہے اس وقت نوازشنی بغیرہ کے سارے پرابلم چل رہے ہیں تو اب دیکھو سارے لوگ کیونکہ پاکستان کی دکھتی رگ محمد ہے اور اس کے نمبر میں اب نمبر بنائی جائیں جتنے بنانے سارے لوگ میں عمران خان کا ٹرینڈ ساتھ چل رہا ہے اور جے جے ہو رہی ہے اور یہ کام ہو گیا حالانکہ اگر یہ جیسے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ہنٹ دیا کہ ہاں بھی شدت پسند مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کرنا تو ان کو کرو تو یہ ایک ٹویٹ تھا اب اتنی اچھی کیوں نہیں ہوتی کہ یہ اس لڑکے کہ خلاف بھی کوئی ٹویٹ کر دیتے لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا بیک لیش آنا تھا اس میں نمبر نہیں بننے تھے اس میں چھتر پڑنے تھے اب یہاں پہ نمبر بن رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا اور لوگوں کو بے وکوف بنا دیا ایک چھوٹا سمیں اس پہ ریپ اپ کرتا ہوں جو کئی لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں وکار زکالو جیسے لوگ جو آپ نے بھی ہم نے وہ شیئر بھی کی تھی ویڈیو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں بھئے میں پی پی پیل کو لاؤں گا یہ باہر کی کمپنیوں کو لاؤں گا باہر کی کمپنیاں کیوں نہیں آتے اب ٹوٹل فرانس جو پیٹول پاپ ہے وہ فرانس کے پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے تو اب ان کے اوپر حملے ہو جانے ہیں محلویوں نے جا کے جتھے جلا کے آپ کو پتا یہ تھا جب پہلے ڈینش کارٹونز آیا تھے انہوں نے مکڈاللز پہ جلا دیا تھا جا کے گل بیگ میں جو لاہور میں پہلا مکڈاللز بنا تھا تو ابھی انہوں نے یہ انسائٹ کر رہے ہیں اس کو تو یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب کا مزاق نہ رہا حالانکہ ابھی بھی وہ پیس فلی مزاق وڑا رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو جیلوں میں نہیں بند کر رہے جس طرح چائنا کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ جاہلوں نے یہاں پہ آگے لگانی ابھی اور اس میں اس آگ میں جو میں کہتا ہوں یہ سب جلیں گے یہ خود ہی جلتے ہیں ان کا رونا یہ ہے وہ کارٹون ڈینش کارٹونز جب ہوئے تھے انہوں نے لاہور کراچی ملتان اسلام آباد جلا اسلام آباد نہیں شاید لیکن لاہور کراچی میں اپنے دکانے انہوں نے جلا دی دی اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے ابھی کال ایسے ہی ہونا اس نے نمبر عمران خان نے نمبر بنانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے جو توجہ ساری پی ڈی ایم کی طرف آئی ہے وہ روخ اس طرف موڑ دیا جائے پرفیکٹ گیم پرفیکٹ پولٹکس کے عمران خان نے کھلی ہے یہ پولٹیکل بھی ہو سکتا ہے مگر مجھے یہ ایسا بھی کبھی گواہ لگتا ہے کہ جو ریلیجس موڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی ان کی وہ کبھی کبھی سب کانشیس دی اسلام کو بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے حمزہ علی عباسی کو بھی دیکھ لیں وہ بہت اچھا مجھے اچھا انسان لگتا ہے مگر وہ سب کانشیس لی بلاسفیمی وغیرہ کو ڈیفینڈ کرے گا اب دیکھیں لیکن اس طرح کا رویہ نہیں رکھے گا اس طرح کا رویہ نہیں رکھے گا میں ان سے پرائیویٹلی بات کرتا ہوں مجھے اب ان کے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی سوچ کیسی میں آپ سے اگری اس بات پر کرتا ہوں کہ سب کانشیس لی مسلمان جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں چلتا وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں عمران خان کی اب بات ڈیفرنٹ ہے وہ کوئی ایک عام سا موڈرٹ مسلمان نہیں ہے وہ ایک پرائیو منسٹر ہے عمران خان کو اب اس چیز کا ہرگز پتا ہے کہ کونسی سٹیٹمنٹ دوں گا تو نمبر بنیں گے کونسی سٹیٹمنٹ دوں گا تو اس سے اچھی تر پڑیں گے تو اب یہ بات ہے دیکھیں کہ اصل میں تو نقصان اپنے ملک کہون ہے مگر اس سے عمران خان کو پلیٹیکل فائدہ ہوگا اور پاکستان میں ہمیشہ مذہب سے جو ہے وہ پلیٹیکل مائلیج ہی لی جاتی ہے اور وہ اسی لائن پر اب عمران خان بھی چل رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یار یہ بہت ہی غلط سیچویشن ہے میرے خیال میں ایسے ہونا نہیں چاہیے مگر انفارشنیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی سیچویشن اس طرح کی آرائز ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کچھ اگلے ایک ہفتے کے دوران بڑی بڑی ریلیز نکلیں گی تحریک اللہ بیک والے بھی آپ کو فیور پر نظر آئیں گے یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کو پتہتا ہے کہ تحریک اللہ بیک والے جس چیز کو بھی پکڑتے ہیں تو اس میں لوگ تو پھر مر رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ بچیں تو سیچویشن تو خراب ہو رہی ہے اور پاکستان میں مین پرابلمز اس ٹائم کیا ہے انفلیشن انتہا کو پہنچی ہے کوویڈ کو اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ایسے لگ رہا ہے ایسے 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 ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کوویڈ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں ہاں مجھے honestly ان نمبرز پہ بھی اب آپ دیکھر ہیں تو آپ I really don't believe in the numbers جو پاکستان میں ہوتا ہے ہسپٹلز میں سنا تو یہ ہے میرے ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی جو پاکستان میں ہے کہ آپ کو ventilation میں اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ کو کچھ پانچ لاکھ ہر رات کو آپ کو دینا پڑتا ہے یہ ایک عام آدمی قصہ ہے اور government hospital میں کون جائے گا اور یہ جو numbers ہیں I mean you don't really trust the numbers جو پاکستان سے آتے ہیں تو پاکستان میں کہا گیا ہے ہاں جی کوویڈ جو ہے ایران میں اتنا بندہ مر رہا ہے انڈیا میں اتنا بندہ مر رہا ہے پاکستان جو ہے اس کو بس اللہ نے بچا دیا ایسا نہیں ہنسنے کی بات ہے کہ یار کیسے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ جاننے سے پہلے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہ کچھ جو ٹویٹس ہیں یہ اگر آپ شیئر کریں تو ان کے پر بھی تھوڑے سے آپ کی تھوٹس لے لوں یہ بوئیکارٹ فرانس کا میں اس وقت سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ اس پہ تھوڑے سے کوئی دے دیں تو یہ دیکھیں سپارٹیکس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جی سپارٹیکس ویلکم سپارٹیکس ویلکم ہلو ہان جی میری واز آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آچھا جی ہارس یہ اس میں ایک اس نے یہ جو پوسٹر بھوئی ہے مسلم امہ کا لیڈر اس نے بھی شرارت کر دی جو کہ ٹھیک ہے اس کا حق ہے یہ کہنے کا جو بھی وہ کہتا ہے کہ میکرون جو ہے وہ پاغل ہو گیا ہے اس کو کوئی ساکھائٹرک ہلپ کی ضرورت ہے اور یہ اس نے کوئی سٹیٹمنٹ کوئی اس طرح کی دی ہے یہ کبھی بڑی مزے کی ٹویٹ تھی جو کوئیت کے لوگوں نے جو کیا کہ وہ ابھی اس کی ویڈیو میں نے نظر سے گزی جس کیلئے میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ اور انسار عباسی کی بھی ٹویٹ تھی انسار عباسی نے کیا کوئیت سپر بھوئیت انسار عباسی کی چینل پر جائے نا تو آپ کو نظر آ جائے گی دھرے دھرے میں آپ کو لیک پیج دوں خارے سے ایک سکیں یہ یہ مل گیا مل گیا مل گیا اچھا تو یہ انسار عباسی نے ٹویٹ کیا کہ پوری اسلامی امہ کو چاہیے کہ کوئیت کو فالو کریں اور یہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر لوگ بوائکٹ کریں تو یہ ویڈیوز نیچے چال رہی ہیں اور آپ کو بتا کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں کوئیت کا سٹیٹس کیا ہے انہوں نے تو عرب لیگ سے نکال دیا اس کو اور یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ اپنی بے وکوفوں کی طرح اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ اس سے کوئیت کو فائدہ ہو رہا ہے اس فرانس کو فائدہ ہو رہا ہے اب یہ انہوں نے دیکھے بڑی مزے کی یہ انہوں نے چلائی ہے انہوں نے اس میں یہ ساری پروڈکٹس ہیں یہ ساری سو کالڈ پروڈکٹس ہیں اس میں مجھے ائر باس نہیں نظر آ رہی وہ ائر باس کے جاز انہوں نے اپنے جاز تھوڑی کرانے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹوٹل ائر باس کے پلینز کتنے ہیں پی آئی ہے میں گوگل کرتا ہوں تو سولہ اے تھری ٹوئنٹی اس وقت سولہ تیاریں ہیں ائر باس کے پاس سولہ اے تھری ٹوئنٹی میرا خیال اور بھی تھوڑے سے ائر باسز ہوں گی جو ادھر ہوں گی اچھا نہیں بس چلیں ابھی ہمیں اگر اتنا ہی پتا سولہ جو جہاز ہیں پاکستان کا پہلی دھوالیا نکلا پی آئی ہے کہا تو یہ کیا کریں گے یہ پھر حضرت محمد کے براہ کی طرف بات دے گی بات ہے اچھا ہاں یہ بھی ٹوٹل ائر باس پلینز ان کتر ائر باس کے پاس تو وہ اے تھری ایٹی بھی ہیں وہ جو جمبو جو ہے کتر ائر باس اچھا یہ دیکھتے ہیں اس کو کھاڑیں گے اس کو جلائیں گے اس کو جلائیں گے سر یہ کتر ائر باس کے پاس کوئی اے سچ ائر باس تری ایٹی تو ان کے پاس کافی ہیں ائر باس ہے اوڈیجنل کوئی نمبر نہیں مل رہا مجھے اس کا لیکن بہت سارے ایسی یہ اب آپ کی جو دبائی ہے ان کی بھی ان کے پاس بھی ایمیرٹس میں بہت سارے ائر باسز ہیں اور چلیں آپ کو اس پہ کوئی بات کریں میں اتنی دیر یہ ڈیٹا نکالتا ہوں تو سپارٹکس آپ نے بھی اردو فری سنکر کا چینل دیکھا ہی ہے ہاں میرے تو چینل پہ انہوں نے میرے تو چینل پہ انہوں نے مجھے کافی کمنٹس آتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یوٹیوب کو کافی زیادہ کو پیسے ویسے لگا کے میرے چینل پہ جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے نا تو اردو فری سنکر کیا دی ہے میں نے یہ چینل میں نے ابھی یہ سٹریم جوائن اس لیے کی تھی میں نے کو کہنے لگا تھا کہ یہ جو پیسے آپ ان کو دے رہے نا یوٹیوب کو یہ مجھے دے دیں میں آپ کا چینل پر موٹ کر دوں ہم پر موٹ کر دیں گے ہم پر موٹ کر دیں گے آہ یہ نہیں 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 بلکہ ٹھیک ہے میں ابھی آپ سب سے کولابریٹ کر رہا ہوں میرا میں یہ میری سائٹ کی جیسے میرا ایک قسم کا سمجھ لیں کہ چیارٹی ورک ہے میرا کہ میں اپنا ٹائم لگا رہا ہوں کہ میں ایک ایڈوکیشنل ویڈیوز بناوں تو میرا کانٹن زیادہ تر ایڈوکیشنل ویڈیوز ہے آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں پوڈکاسٹ اور اتنا ٹائم لگاتے ہیں میرے یہ بہت میں اپریشیئٹ کرتا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں جتنا ٹائم ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایڈوکیشنل ویڈیوز بناوں پھر میں اس کو ایزا پھر میں یوٹیوب میں ایڈوپ میں کرتا ہوں وغیرہ اس طرح چیزیں کرتا ہوں مگہ میں آپ سب کی اب میں کیونکہ میں آپ جانتا ہوں آپ سب کو میں آپ کے سپورٹ بلکہ کیا کروں گا مجھے یہاں پر ایک چیز یہ ایڈ کرنی تھی ایک تو یہ تھا کہ ہمیں ہارسطور پر ہم نے جو ایکٹیوزم شروع کیا ہے جس میں یہ غالب کام کر رہے ہیں ہارس کام کر رہا ہے ان دونوں یہ دونوں مجاہد ہیں بسیکلی ایتھیس ورلڈ کے مجاہد ہیں اور ان مجاہدوں کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے جہاں میں شہادت نہ نوش کر لے گئی یا یقین ہارس میں یہاں پر سب ہم لائیو بیٹھ رہے ہیں غالب اور آپ دونوں کو میں لیٹرلی سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ دونوں کی جب یہ سر یہ دیکھیں میں لائیو سلوٹ کر رہا ہوں شکل ہی نظر آ رہی ہے شکل غالب کڑا دکھا رہا ہے اچھا آپ اس بات کو مزاق میں نہ ٹالیں میں یہ واقعی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں لائیو رسک آپ کو مجھے غالب صاحب کو کتنا ہے ہمیں اس چیز پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ لوگ بیٹھ کے پانچ ماہ میں تو نہیں کرتا لیکن آپ لوگ پانچ ماہ چھے چھے گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کو ایڈوکٹ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ اتنا ٹالرنس کہاں سے لاتے ہیں جو بونگیاں میں سن رہا ہوتا ہوں مسلمانوں کی آپ لوگوں کے ساتھ آپ بحث میں جب آتے ہیں ابھی یہ جو وہ کل آیا تھا ایک پی ایس میں آپ کی سٹریم غارس کل دیکھ رہا تھا میں نے وہ تقریباً ساری سٹریم دیکھی ہے وہ جو سائنٹسٹ آپ نے آپ کو کہہ رہا تھا یار میرا دماغ خراب ہو گیا اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں نے لیٹرلی اپنا پیشنٹس لوس کر رہے نا تھا لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ہے گا نہیں دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں بائی ڈی اینڈ آف ڈا کال انہیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی تیر نہیں مار سکے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے وہ تیر مار دینا تو یہ صرف وہ بندہ تو شاید اپنی سوچ نہ بدلے لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا فیڈبیک ہمیں یہ آتا ہے کہ یہ دکھو یہ للو پنجووں سے ڈیبیٹ کرتا تو اس کا مطلب جن سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ اگر وہ کومنٹ وہ سائنٹس آپ دیکھیں گے تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ لوگ مسلمان یہ سمجھیں ایک تو یہ للو پنجو تھا دوسرا یہ ڈیبیٹ ہار گیا لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا لیکن ہمیں اپنی ایڈمیریشن میں چھوڑا کم ٹائم لگانا چاہیے مجھے بیسے اولچنے نہیں نہیں کوئی ضرور کوئی بات نہیں ہم جہاں پر لائی بیٹھے ہیں ہم آپ کو کھل کے داریب کہ سکتے ہیں میرا دوست بھیسہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ یار تو لائی کیوں نہیں بیٹھتا ایک مند غالب سا I'll finish this میرا دوست بھیسہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ یار تو لائی کیوں نہیں بیٹھتا لائی بیٹھا کر لوگوں کو بدایا کر یہ کیے کر میں نے کہا کہ جس دن میرا میرا طولرنس لیول پیشنس لیول حارس کے 50% ہو گیا یا غالب کے 25% ہو گیا غالب ساپ تو 6 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اُس دن میں لائی بیٹھن شروع کر دوں گا میں لوگوں کے پیشنس لوں گا لوگوں پر ساٹھے بیٹھ کروں گا میرے پاس ہوتا نہیں ہے اچھا واپس آتا ہوں پیشنس بڑھانے کا پتہ ابھی آپ کے مرشد نے کہا کہ شادی کر لو پیشنس آجے گا مرشد یہ نہیں شادی نہ کرو شادی کر لو پیشنس آجا اچھا دوسری بات ایک میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آج دوسیرا ہے تو میری طرف سے سب ہندو دوستوں کو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں رہنے والے ہندو اور نون ہندو کیونکہ یہ کلچرل فیسٹیویل بھی ہے سب کو میری طرف سے ہیپی دوسیرا دوسیرا نو راتری نو راتری آج دوسیرا ہے آج دوسیرا ہے اچھا مجھے اس پر اچھا مجھے پتا ہے آپ یہ ٹانٹ کیوں مار رہے ہیں اچھا اس پر دو باتیں کرنی ہے میں نے ایک تو یہ ہے کہ واپس غالب صاحب ہم اس پہ تو انکار نہیں کر سکتے چلیں کریں بات آگے ایک تو یہ ہے کہ میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو ہیپی دوسیرا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے یوٹیوب چانل پہ جا کے وہ ہیپی نو راتری لکھا تھا تو بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں انہوں نے جا کے یار تم کس قسم کی ایتھیسٹ ہو اصل ایتھیسٹ ہو حارس ہے اصل ایتھیسٹ ہو غالب ہے تم نو راتری وش کر رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اگر ایتھیسٹ ہے میری کرسمنس بول سکتا ہے تو وہ ہیپی نو راتری کیوں نہیں بول سکتا ٹھیک ہے میں یہ ابھی سنیے سنیے میں غالب صاحب ابھی یہ رمضان کے بعد جو چھوٹی عید آئے گی میں سارے مسلمانوں کو اس عید کی بھی بوش کروں گا لیکن بڑی عید کی کبھی بھی بوش نہیں کروں گا اچھا اب یہاں پر دوسہرہ پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سارے ہندو تو نہیں کرتے لیکن کہیں کہیں پر کچھ بلکوں میں کچھ سٹیٹس میں اور کچھ سٹیٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جس طرح مسلمانوں میں جانوروں کی سیکریفیسز کی جاتی ہے نا وہاں پر یہاں بکریوں کی زیادہ تر جو ہے بکروں کی اور چھوٹے جانوروں کی جانوروں کی جانور وہ سیکریفیس کی جاتی ہے آئی ایم سپیکنگ اگینسٹ آئی ایم اگینسٹ ماس سلوٹرین وہ ہندو کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے وہ کوئی بھی کرتا ہے میں ماس سلوٹرین کے اگینسٹ ہوں چلیں اس بات کو چھوڑیں واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف چلیں آپ بات کمپلیٹ کریں پھر ہارس نے سکرینشیٹ کیا میں نے صرف دو چار چیزیں آٹ کرنی دو چیزیں آٹ کرنی تھی وہ یہ کرنی کہ دیکھیں آج یہ فرنچ آہ پروڈکس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس سے پہلے آہ جب وہ آہ ڈینمارک میں ہوا تھا دوہزار پندرہ میں شاید ہوا تھا پانچ آہ پانچ میں سوری تب آہ ایک منظم قسم کی کمپیئن چلائی گئی تھی آہ کیونکہ ڈینمارک کی زیادہ دار پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس ہیں تو ڈینمارک کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ بائیکارٹ کرنی کے لیے آہ اس کرنے کے لیے بائیکارٹ کرنے کے لیے کیا اکھاڑ لیا یار آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو وہی بات ہوگی کہ سیونٹی سی سکوٹر سے آپ جانب وہ ایک ٹرین کو کھینسنے کی کوشش کر رہے ہو آپ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا ٹوئٹ پڑھ کے میرا اپنا دماغ خراب ہو گیا کہ بھائی آج سے دو دن پہلے میں نے بھی وہ پیس پولز کے نام سے ایک ویڈیو بنائی ہے وہاں پر مندل ٹوٹ رہے ہیں وہاں پر ہندووں کی لڑکیاں کرسٹنز کی لڑکیاں ہارس ابھی کچھ دن پہلے لاس پری میں بتا رہا تھا ایک تیرہ سال کی کرسٹن لڑکی کچھ ہے وہ کڈنائپ کیا گیا ہے اسے ریپ کیا گیا ہے اس کی زبردستی ایک پچاس سال کے بڑے سے شادی کرواتی گئی ہے عمران خان کا اسلام وہاں پر کہاں چلا جاتا ہے وہاں کیوں نہیں جاتا ہے مدینہ کی ریاست کی باتیں جب کرنا شروع ہو جا تھا اپنی تقریروں میں سرکار مدینہ کی ریاست تو پھر صحیح مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست تو لوٹ مار کی بیش پہ کھڑی ہوئی تھی exactly yes تو مدینہ کی ریاست اگر ایک شروع مدینہ کی ریاست مگر بات یہ ہے کہ اس کا پھر solution کیا ہے solution ہمیں ڈونڈنا ہے solution ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ religious moderation جو ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ religious moderates جو ہوتے ہیں دراصل انتہا پسند جو extremists ہیں ان کی first line of defense ہوتی ہے اور religious moderates دراصل ہے کیا یہ یہ مذہب کو سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں دین کے بارے میں نہیں ہیں یہ مذہب کو یہ دراصل ایک سمجھ لیں کہ علم علم کی ناکمی اور secularism کی شادی ہے تو ان کو ذراصل ہم نے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ آپ کیا اپنے دین کو سمجھتے ہیں اپنی کتابوں کو سمجھتے ہیں یا اپنی سوچ کو اپنے اکیس بھی صدی کے خیالاتوں کو اپنی کتابوں پر مسلط کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں سب چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں انتہا پسندوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو انتہا پسند ہے ان کی نظر میں تو آپ کافر ہیں ان کی نظر میں تو آپ دراصل صحیح مسلمان ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ صحیح عقیدے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو یہ اتنا بڑا تضاد ہے اتنی بڑی contradiction ہے جس کو ہمیں اڈریس جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ I really think کہ چاہے امرانہ نہ political ہے یا جو بھی ہے بنیاد educated مسلمانوں کی پاکستان میں اور برے صغیر میں برے صغیر کے باہر یہی ہے کہ وہ سب consciously اسلام کو جو ہے defend کر رہے ہوتے ہیں آیاتوں کو ignore کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں pick and choose کرتے ہیں مزے کی بات یہ قرآن خود کہتا ہے صورت بقرہ میں آیت نمبر 85 کہ تم کیا کچھ آیاتوں کو مانوں گے اور کچھ کو ignore کرو گے تو مگر یہ moderate مسلمان یہی کر رہے ہوتے ہیں چیری پکنگ کر رہے ہوتے ہیں میں نے اس کو ماننا ہے میں نے اس کو نہیں ماننا اچھا یہاں لونیو کا ذکر ہے دین ہی نہیں میں نہیں مانوں گا حالانکہ قرآن کہتا ہے ملکت ایمینکم یعنی لونڈیاں جو تمہاری ہاتھ کمائی ہیں ایسے طریقے سے عورتوں کو بیان کرتا ہے مگر نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے اچھا بچے بوڑوں کو سب کو مار دیا گیا اللہ کی عذاب سے لوٹ کی کہانی میں ہوموسیکشلز کو مار دیا گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوموسیکشلز ٹھیک ہے کچھ لوگ ہدیثوں کو نہیں مانتے کچھ لوگ کچھ حدیثوں کو مانتے ہیں کچھ لوگوں آیاتوں کی ترجمانی فرق کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ mental gymnastics کو دراصل ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو solution اس کا first line of defense پہ حملہ کرنا ہے کیونکہ that ہم نے ان کو we have to call a spade a spade we have to say کہ دیکھو تم لوگ you're the first you are actually aiding and abetting extremists exactly ہاری صاحب نے screen share کی تھی اس بات کو complete کر لیں کیونکہ بیچ میں آدھی رہ گئی ہے ہاں یہ یہ ابھی نکلا ہے یہ Qatar Airways کے دیکھیں ان کے پاس جتنے بھی جہاز ہیں یا تو Airbus کے ہیں یا Boeing کے ہیں Airbus کے ان کے total fleet میں 178 جہاز ہیں جن میں سے کچھ Boeing کے ہیں لیکن overall total یہ میں calculation کر کے ابھی ہٹھا ہوں 77 جہاز جو ہیں وہ Airbus کے ہیں ان کے پاس تو یہ اوہ نہیں سوالہ یہ تو غلط ہو گیا میرا یہ تو میں نے صرف in service والے جہاز ہیں کیونکہ آج آج کو کرونا کی وجہ سے mostly جہاز parking میں ہے تو اس کا دوسرا total جو ہے وہ تو دوسری طرف ہو 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 سر یہ تو اور زیادہ ہو گیا یہ ہو گیا سر 190 190 190 190 کے قریب جہاز ان کے پاس Airbus کے ہیں 190 ایک اور بھی تو میری بات سنیں کہیں اسلامی ملکوں نے رفائل تیارے اور سارے مگ بھی ریٹائر کرے نا پاکستان میں جو رہے مگ نہیں ہیں وہ کون سے ہیں یار مراج ہے مراج پہلے سب سے ادھا پھر بات کریں گے یہ کہے گا ہاں میں آیا وہ ادھر سے میکرون لان کر دی نا میں نے میراج کے سپیر پارٹس نہیں دینے کسی مسلمان کر دینے ہاں ادھر مران خان نے مرگا بن جانا میں آپ کو بتا دوں مرگا ہی ہے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں سر ایسے چیک کریں ایک تو چلو یہ فرانس جس نے کارٹون نکھایا لیکن جو پاکستان جس ملک سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے میرا خل آفٹر انڈیا یا سم کیسز انڈیا سے زیادہ جو سب سے زیادہ نفرت کی آتی وہ امریکہ سے کی جاتی ہے باقی کے جہاز ان کے پاس یادہ بوئنگ کی ہیں یا فرانس کی ہیں ایئر بس ٹھیک ہے فرانس جرمن اور جرمنی اور انگلانڈ میں خلق کچھ سپیچ سپین کا بھی حصہ لیکن ویسٹن یورپ ہی ہے جو اس میں شامل ہے تو ان کے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں حسن سار صحیح کہتا ہے یہ تو سوئی بھی نہیں بنا سکتے تو انہوں نے کیا کسی کو کیا انہوں نے سیدھا کرنا یعنی یار آپ کیا وہ بڑی اچھی مسال دی کہ سکوٹر سے جہاز ٹرین کھینچ نہیں نکلے یہ تو ہے تو پہلے تو سب سے پہلے درہ یہ میراج تیارے جلاو نا سب سے پہلے تو ادھر جلاو ائر بس کے تیارے جتنے ہیں وہ جلاو ذرا ساڑھو سارا اس کے بعد پھر فرانس کا بائی کارڈ کرنا ہمارا ایرو تو اردوگان ہو چکا ہے یہ قسم کا بگ برادر اف عمران خان جو بھی اردوگان کرتا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہوتا ہے اسرائیل ایک قسم کا ٹرکش پوائنٹ ایو کا کتر نے اسرائیل کو کہ نہیں کتر نے ابھی نہیں کیا وہ کہہ رہے کرنا تو کر لیں بس چھوڑیں یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں اور جو چین میں جو مسلمانوں کے ساتھ وہ تو کچھ نہیں ہے شنجان کے جو پروونس میں اس کے بارے میں بالکل عمران خان کی زبان ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں مرغہ بن جائے گا وہ مرغہ ہی ہے کسی ہم کہا وہ بنا ہو ہے اس میں کوئی دم ہے اس بات میں یہ پولیٹیکل ٹاک جو آپ نے شروع میں بات کی تھی پیرنی کا مرغہ صدقے میں دے دو نا کی ڈو ڈی اس 握 ڈی 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 میں ڈی 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 ڈال ڈی 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 ٹھیک ہے پیرنڈہ کو بنایا ہے پیرنڈہ کو کڑ بنایا ہے ٹھیک ہے جبиковہِ پولیٹیشن بان جاتا پیرنڈہ کو بھی نارو arbitrary اس کی رکھان ہماران خان کے اس کی امیران خان کی جتنی جو یہ سب فیر گیم ہے اس کی پولیٹیشنی ہے جس سے لاکھوں لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں بلکہ کروڑوں لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ ایڈمیریشن بھی جس طرح اس سے لگتا ہے کہ وہ ایڈمیریشن ڈیزرف کرتا اس طرح کرٹیسیم بھی ڈیزرف کرتا وہی سٹینڈرڈ ٹین ٹائم زیادہ محمد جیسے کیریکٹرز کے اوپر پڑے گا کیونکہ محمد عمران خان تو صرف پاکستان کا لیڈر ہے محمد ایک ہسٹوریکل لیڈر ہے جو پوری دنیا پہ جس کا فوٹ پرنٹ ہے تو اس کو کیسے چھوڑ دے کوئی نہیں چھوڑ سکتے کیسے چھوڑیں نہیں چھوڑ سکتے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کو یوسٹو کرنا پڑے گا اسلام کی خلاف کرٹیسیزم پہ دیکھیں اسلام میں اسلامی ریاستوں میں تو فری میڈیا ہی نہیں تھا اور اختلاف رائے موجود ہی نہیں تھی تو پھر آپ اس طرح بھی سوچیں کہ ان بچاروں کے پاس ترس کھائیں پہ انہوں نے اختلاف رائے سنی نہیں ملاو کی ایتھیاکرسیز تھیں ایک ریلیجس لاوز تھے کوئی غیر مسلمان دمی تھے اہلل کتاب دمی تھے اور جو بت پرستے وہ تو ان کی تو حالت ان کی تو حشری تھا مگر یہ ان بچاروں نے کوئی اختلاف رائے نہیں سنی وہ اس آئیڈیالوجی میں برین واش ہوئے ہیں بچپن سے محمد اور یہ اللہ یہ سب چیزیں نمازیں پڑھیں ازانوں ہر دفعہ دن میں پانچ دفعہ سنتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ ان کے لحاظ سے یہ سچ ہے یہ یہی طریقہ ہے زندگی بسر کرنے گا تو اب ان کو ڈراؤن کرنا پڑے گا we have to ڈراؤن کرنا پڑے گا we have to ڈراؤن them in criticism that's the solution بار بار ان کو ڈراؤن کریں so they're exposed اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی موجودگی کی وجہ سے یہ اسلام جو ہے ختم یہ بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ سیکلاریزم کی طرف آئیں گے in the next hundred years or so کیونکہ جو نئے جنریشن ہے now they're exposed to this they're not protected they're protected نہیں ہے like their previous generation they're exposed ہیں exactly sir یہاں پر ایک پوائنٹ ہے غلب صاحب اگر آپ کی جائزت ہے ایک پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہے حارس ہمیں لیکن ہے یار آپ live call پہ اس طرح کی باتیں بات پرو اچھا میری حارس کے ساتھ جب ہی پرائیوٹ باز ہوتی تھی شروع میں جب ان اپنے یوٹیب چنل شروع کیا تھا تو حارس مجھے کہتا ہوتا کہ یار تو کیا کر رہا ہے تو بہت زیادہ ایکسٹریم جا رہا ہے اتنی ایکسٹریم لائن مات پکڑ ٹھیک ہے تو کرٹیسائز کر لیکن بلاسویمی لوگ تجھے سنیں گی نہیں لوگ تجھے چھوڑ جائیں گے تیری آڈینس بلڈ اپ نہیں ہوگی میں نے کہا کہ حارس بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو آپ انٹرلیکچال ڈسکشنز میں لوگوں کو انگیج کر رہے ہو میں جو کوشش کر رہا ہوں میں نے غالب سے بھی ایک دو دفائیس ٹاپک پر بات کی تھی کہ میں جو کر رہا ہوں میں بلاسویمی کو نوملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج فرانس جو ہے وہ اپنی سرکاری بلڈنگز پر محمد کی کارٹونز شو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ بارہ سو چودہ سو سال سے لیک انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے آج آپ جیزس کی شکل دکھا سکتے ہیں اس کے اوپر فوٹوز بنا سکتے ہیں موویز بنا سکتے ہیں میری کے اوپر بنا سکتے ہیں ان کو کرسائز کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں محمد کے اوپر جتنی بھی فلمیں بنی ہیں کسی میں بھی کسی کو حمد نہیں ہو کہ اس کی شکل دکھا سکتے ہیں یہ اقرام آج اب ویسٹ کو یہ لائن پکڑنے پڑے گی اور ہمارے جو پرٹیکلرلی ایتھیس ہیں آپ تینوں اگر مجھ سے ڈسگری کرتے ہیں you are welcome to ڈسگری but میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ محمد کے خاکے جو ہیں وہ ہر بس ٹیشن پر لگے ہو ہر پبلک بیلڈنگ پر لگے ہو کیا کر لیں گے کتنوں کو ماریں گے ایک کو ماریں گے دو کو ماریں گے چار کو ماریں گے we need to normalize this blasphemy particularly against this ایکس مسلم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا یہ اچھا دولہ پن ہے اس موقع پہ داد و شمار کی راملیلہ سنانی شروع کر دی ہے کہ فرانس ہمیں فلاں بیجتا ہے فلاں نے مسلم مخالف واقعات پر بولنے کے بجائے موقع تو اس وقت اسلاموفویا پر بولنے کا تو یار یہ عبدالرافی صاحب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے سیمویل پیٹی مار دیا ہے اور جو جو یہ آپ کے جو انا آج کے گے رسول میں ادھر جو چھوریاں مار دی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ بھی تو رافی صاحب سے یہ پوچھیں کہ ہندوؤں کے مندر جلائے جاتے ہیں کرسٹنز لڑکیاں کھڑناپ کی جاتی ہیں عدالتوں کے اندر احمدی جو انہوں کو مارا جاتا ہے ان کی قبروں کے اوپر اگر کلمہ لکھا ہوا تو وہ قبریں کھاڑ کے پھینکی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے مسلمان اٹھ کر مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ صرف اسلام کے نام پر جو ہے وہ دنگا پھلاتے ہیں آپ مجھے اپنی ایک پوسٹ ایک پروف کوئی ایسی چیز دکھا دیں جہاں پر آپ نے اس کو کنڈم کیا ہوا بیسیکلی پرابلم کیا ہے کہ آپ کی جس ایڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں وہ ساتھویں شدی میں شروع ہوئی اکیسویں صدیہ آگئی وہ ساتھویں صدیہ میں کھاڑی آپ پوری دنیا میں جا کر گند پھیلاتے ہیں اور آپ کے اوپر جب کو کرتا ہے بولتا ہے تو آپ اسلامو فو بیہ کرونا شروع کر دیتے ہیں stop playing this victim card of Islamophobia ہر مذہب ہر مذہب کو criticism جو ہے کوئی immune نہیں ہے کوئی protected نہیں ہے کہ ہر مذہب کوئی بھی ideology کوئی بھی philosophy کوئی بھی فلسفہ کوئی بھی عقیدہ کو criticize کرنا بہت ضروری ہے اس میں اسلام صرف نہیں سب اور یہ اور بات یہ ہے کہ اسلام دراصل exposed ہی نہیں ہے Christians جو ہے وہ تو بڑی دیر پہلے ابھی کچھ ہی دیر پہلے expose ہوئے ہیں سولویں صدی میں تو ستھویں صدی میں Christians جو ہیں لوگوں کو جلا رہے تھے یہ گیللیو کو تو Catholic Church نے condemn کر کے رکھا تھا 1992 میں اس کی exo communication کو Catholic Church نے ختم کیا کہ اس نے جب کہا تھا کہ زمین مرکوز کائنات کے خلاف اس نے جو اتنے discoveries کی تھی تو یہ ابراہیمی عقیدوں کا یہی یہی problem ہے اب بات ہے کہ اب میں ہر ideology کے خلاف ہوں جو اپنے آپ کو supreme سمجھتی ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ یہی میرا طریقہ ہے یہی سوچنے کا طریقہ ہے ہم نہیں جانتے کفی چیزوں کو ہم میرے ایتیسٹ ہوں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیں نہیں پتا ابھی مگر میں اس میں کافی خوش ہوں کہ ہمیں ابھی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا بعد میں سائنس جو ہے ایک پروسس کے ذریعے ہمیں شاہد چیزوں کو سمجھائے مگر میں religious superstitions کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جلد بازی میں کہ مجھے کوئی واپ مل جائے کہ کائنات کس رہا ہی اور اس نتیجے میں اتنا زیادہ baggage اتنا زیادہ بوجھ آتا ہے مذہب کے قانون اور قوانین کو ماننے سے جس میں society میں گند پیدا ہوتا ہے اور اس میں اسلام ابھی ابھی اس میں criticism شروع ہوئی ہے اور امید ہے کہ سو دو سو سال کے اندر سیکلرزم جو ہے اسلامی دنیا میں پھیلے گی اچھا حارس وہ کل وہ news آئی تھی سامنے کہ تین مندر جلائے گیا یہ سندھ میں یس وہ کل آئی تھی news stories پہ جانے سے پہلے میں ابھی یہ تھوڑا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو سب نے بولا کہ religion کو criticize کرنا بڑا ضروری ہے mostly مسلمانوں کا narrative تھوڑا سا بدل جاتا وہ اس پہ کہتے ہیں کہ آپ criticize اس قسم کے ہوتے ہیں کہ سر پہ بام رکھا گندی سی شکل بنا دی دان ٹوٹے وغیرہ اس طرح گھنم تو اس میں بھی لوگوں کی condemnation different level کی آتی ہے لیکن بات صرف وہیں پہ آ جاتی کہ دنیا کا کوئی اور idea ہو کوئی اور topic اٹھا لو اس کے اوپر آپ لوگوں کو criticism کرنے پہ اتنی problem نہیں ہوتی لیکن آپ religion کو ایک religious privilege سمجھتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا religion آپ کے لئے special ہے بھاگی دنیا والے اس کو نہیں سمجھتے اب میں آپ کو یہ example دیتا ہوں جو لوگ ہندو لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز یہاں سے چلے جائیں آپ کو غصہ چڑھے گا جو میں شیئر سکرین کرنے لگوں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ زیادہ بڑھ رہی ہے اب یہ دیکھ پرسوں یہ چل رہا تھا کناشک جیولرز جو تھا پتہ ہی ہمیں کیا ریاکشن ہے پرسوں یہ چل رہا تھا ہیش ٹائگ انڈیا میں کہ ارس پرکاس جھا تو اس نے کیا ایسی غلطی کر دی تو میں اس میں انہوں کھولا جس میں انہوں نے کچھ پندتوں جو ایک ہائرہ کی ہے ہندویزم کی اس میں جو یہ جو گرو وغیرہ جو دون امریا کرتے ہیں ان کو کرٹسائز انہوں نے کیا تو اس کے اوپر بھی حالان کے اور اس پہ بھی انہوں نے نیریٹیو اٹھا لیا ہندو فوبیا کا اب آپ دیکھیں اسلام میں اسلام فوبیا کا جو نیریٹیو ہے وہ پوری دنیا میں خراب ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ لوگ ہندو فوبیا لگانے لگ گئے اب اسی طرح کہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ شیئر کرتا ہوں ابھی ایک یہ ان کا نام میں آپ دکھا دیتا ہوں سودانان دھومی نے مجھے نہیں ان کا پتہ تھا لیکن اب میں نے بڑے اچھے پوائنٹ سے انہوں نے ریس کی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت محمد کے فرانس میں جب کارٹون لگتے ہیں تو اس پہ آپ اس کو اگر سپورٹ کرتے ہو لیکن جب کالی ماہ کا کارٹون لگتا ہے تو آپ فری سپیچ کے چیمپئن نہیں ہو آپ صرف مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہندو سپرمیس محمد کے کارٹون کے اوپر بھی سپورٹ کرو اس کے کارٹون وں کے فرنچ یہ جو ہندوتوہ کے لوگ ہیں فرنچ سٹینڈرڈ جو ہیں فری سپیچ کے وہ تو ہم ڈال دیں گے جب مسلمانوں کی باری آئے گی لیکن جب ہندو گوڑوں کی بات آئے گی تو سعودی عرب کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ اپنائیں گے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بڑی زبردست ابھی پوری ایک ڈھلی پولیس نے کوئی افیشل کمپلینٹ وینکوور پولیس کو بھیجی ہے آرمین نوابی کے خلاف تو یہ خیر اس سے میں اگلی ان کی ٹویٹ ہے جو کہ ٹھیک ہے ہر دفعہ اسی وقت اپلائی کی جاتے کیونکہ اپنی جب باری آتی ہے تب ان کے ڈبل سٹینڈر آ جاتے اب ہندو کو حضرت محمد سے کیا لگے محمد کے کارٹون سے ہندو کو کیا لگے پاپ کارٹون کھائیں گے شغل لگائیں مزا دیتا بھائی جب کالی ماں کے ساتھ ایسے ہوتا تو یہ جو نیریٹیو ہے جیسے میں نے آپ بتایا تھا جب یہ اپیسوڈ ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے چالی اب کالی ماں اور درگا ماں کے اوپر بھی کارٹون بنائے اس طرح کے اور یہ اپنے آپ کو ایکسپوس کرنے والی بات ہے جو انلائٹن لوگ ہیں انہیں بڑی تکلیف ہو رہی کہ ہم کیا شکل دکھا رہے ہیں یا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ریاکشن پہلے ہندو میں ہوتا تھا کیونکہ ہندو جتنا ہم نے دیکھا یہ بڑا انکلوسیف سا ریلیجن ہے ان کے اوپر باہر سے جتنے بھی لوگ آئی انہوں نے دونوں ہاتھ سے ان کو ویلکم کیا اور تب ہر کو یہ آگے ان کے اوپر مار مور کے بھی چلا جاتا تھا کیونکہ اور یہ انکلوسیف جو ہندویزم میں ہے مجھے لگتا ہے میرا تو خیر چیز نہیں میں نے سن لوگوں کو یہ کہتا ہندویزم میں تو خود لوگوں کی اتنے ہزاروں خدا ہیں فلانے ایک پوسٹ آگے جاؤ تو وہ کسی اور بھگوان کو مان رہے ہوتے ہیں تو انہیں کسی اور خدا کو یا بھگوان کو ماننے سے تکلیف نہیں ہوتی لیکن یہ ابراہیمک کانسپٹ ہے لیکن دیکھیں انہوں نے کوپی کیٹس نے بلاسفمی کا کانسپٹ بھی ابراہیمک لوگوں سے لے لیا اور اسلاموفوبیا کا جو کانسپٹ مسلمانوں نے جات کہ انہوں نے وہی کانسپٹ انہوں بھی نکال دیا ہندوفوبیا برے صغیر میں مسلمان جو ہیں اور ہندو اور عیسائی بہت ریلیجس ہیں یہ جانا ضروری ہے کہ برے صغیر کے لوگ بہت ریلیجس ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ اور وہ مذہب میں اپنے آپ کو دیوائیڈ کرتے ہیں سکھ کو اپنے قوم مسلمان اپنی قوم ہندو اپنی قوم اور پھر اسی نظریے سے ٹو نیشن تھیوری آئی جو پھر پاکستان کے الگ ہونے سے بلکل چلے گئی بنگلہ دیشی بہت ہی فرق ہے تو جب تک ہم اپنے مذہب کو ہم گھر میں محدود نہیں رکھتے تب تک یہ پرابلم رہے گی انڈیا کا آئیڈیا جو نہرو کا آئیڈیا تھا وہ بہت اچھا تھا کہ انڈیا ایک سیکلر ریاست ہو اور یہ آئیڈیا کو میں تسلیم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سیکلر ریاست ہونا ضروری ہے ایک اتنا سب تعلق نہیں ہے فرق لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے ہم ایک زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں ہندی اردو وغیرہ مگر ہم فرق لوگ ہیں ایک نظریہ کو آپ سب پہ مسلط نہیں کر سکتے اس طرح آگے دنیا نہیں بڑھے گی اس طرح انسان آگے نہیں بڑھے گا تو یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ آپ مذہب کو پلیز آپ اپنے گھر میں رکھو آچھا بھائی تقریباً ساڑھے پانچ سو لوگ دیکھ رہے ہیں اور لائیف بھائی وہ آپ نے مجھے ایک سوال پوچھا تھا ہندوزم کے جو ٹیمپل جو ہوا اس کے بھی کل بھی میں نے یہ ریپورٹ آپ کے سامنے شیئر کی تھی تو یہ میں دوبارہ دکھا دوں لوگوں کو اس ٹریم میں بھی سوری کدھر گیا یہ کومنٹ کر دیتے ہیں یہ فیس بک پہ کومنٹ آیا وہ کہتے ہیں نا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن یہ سائنس دانوں سیاست دانوں سادزہ کو مذہب سے تولا جاتا ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے مثال کے طور پہ آتف میاں اور ڈاکٹر عبدالسلام آتف میاں کو کراچی میں آئی بی اے میں ایک لیکچر دینا تھا صرف ایک دن کا اور اس سے روک دیا گیا گیا سارے رائٹ ونگ جتنے مولوی ہیں وہ سب بول پڑے اور آتف میاں جو ہی کین آٹ کم ہی آٹ میاں جیسے ورل کلاس اکانومیسٹ کا ملے مگر نہیں دیا گیا یہ ہمیں ٹویٹر پہ ہیش ٹیک چلانا چاہیے کہ اسلاموفو بیا اسلاموفو بیا روتے رہتے تو احمدی فو بیا کب ختم کرو گے اپنے موق سا تو یہ اب تھوڑا سا یہاں پہ ٹائرن ٹیکس کہہ رہے ہیں ہندوز اکسٹریم اس بات سے ہم اگری کرتے ہیں مصلاح یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیچ کا رستہ نکالنا ہے ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ سیکلرزم کو آگے بڑھاؤ ہندو اور مسلم سوچ کے بجائے سیکلرزم کو آگے بڑھاؤ تو تب یہ جنگ نہیں ہوگی ورنہ یہ وہاں ہی پہنچیں گے آپ جہاں پاکستان ہارس بھائی انڈیا کا جو سیکلرزم ہے نا بیسکلی اگر آپ اس سیکلرزم کو تھوڑا سا ہارس مجھے پتا تم کیوں ہس رہے ہو بھاگتا یا بھاگتا انڈیا کا جو سیکلرزم ہے نا وہ بیسکلی میں اس کو سیکلرزم کہتا ہی نہیں وہ بیسکلی سیکلرزم میں اس کی ہو جاتی ہے اس نے شادی کرنی ہے ایک منٹ رکھئے گا پوری بات سنیے گا سنیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیسکلی انڈیا میں سیکلرزم لوگوں سے یہ سیکلرزم یہ سیکلرزم سے جن کو آپ کہتے ہیں ان کو پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی چی اگزمپل دیتا ہوں اس سے ساری چیز سمجھ آ جائے گی ہندو لڑکی اس نے کنورٹ ہو جانا ہے مسلم لڑکا بغیر جب تک موڈرٹ نہیں ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا اس کو مسلم کرے گا مسلم کرتے شادی کر لے گا پچی ہو جائیں گے زارہ پچ ہو جائے گا لیکن اگر ایک مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے سے لف کرتی ہے اس کو سے شادی کرنی ہے وہ کنورٹ کاری نہیں سکتی اقارڈنگ ٹو دو کانسٹیٹوشن اس کے اوپر لو کون سا لگے گا مسلم بورڈ کا لہ لگے گا سرکار سرکار ایک منت سر ایک منت پرابلم یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے پاگل ہو گئے ہوئے یا سب کا دماغ خراب ہو گئے ہوئے یا مسلم hate یا اس طرح کا کچھ ہے پرابلم انڈیا کے کانسٹیوشنز میں بھی ہے انڈیا کے میڈیا میں بھی ہے انڈیا کے پارٹیز میں بھی ہے یہ پتا ہے ہمیں یہ نیریٹیو سنا ہوئے ہم نے پہلے ٹھے دو یہ نیریٹیو ہم نے سنا ہوئے یہ پتا ہے ہمیں یہ نیریٹیو سنا ہوئے لیکن یہ نیریٹیو نہیں ہے یہ نیریٹیو نہیں ہے یہ نیریٹیو نہیں ہے ہاں تو نیریٹیو یہ ہے ریالیٹیو کا ہی نیریٹیو بنتا ہے یہ نیریٹیو بان جاتے ہیں ہاں تو چلو یہ نیریٹیو تو ہوتا ہے اس کا یہ نیریٹیو جو ہے ہم نے سنا ہے اس میں کوئی نہیں کس کو غلط کہہ رہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ٹھے رو یہ والی نہیں میں آپ سے ابھی ابھی میں نے یہ انگلیش کی سٹریم میں ابھی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہاں پر دیکھیں جب یہ ایرو سناو نے جو ڈرامے بازی کی اس طرح کے جو لبرلز جو ہیں اور پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ ایرو سناو کا جو سیئے وہ مسلمان ہے جب اید آتی ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں اور جب نبراتری آتی ہے تو یہ شغل لگاتے ہیں کہ کہ تم نے اپنی راتری میری نبراتری میں ڈالنی ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے اس وجہ سے لوگوں کو یہ اگر اس کو سیکلوریزم کہتے ہیں تو یہ سیکلوریزم ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی دھنائے نہیں کر رہا تو اس کا سلوشن یہ تو نہیں کہ پھر آپ بھکت بن جاؤ یا ہندو سپرمیسی لے آؤ پھر آپ اپنی سیکلوریزم کو ٹھیک کرو نا اگر ڈموکرسی خراب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ڈموکرسی کو ختم کر کے بادشاہ لہا کے بٹھا دو آپ اپنی ڈموکرسی کو ٹھیک کرتے ہو نا تو یہ اس کا یہ نیرٹیو اس لیے دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ کی کمپلینٹ جائز ہے کہ اس میں پرابلمز ہیں اور اور اس میں پھر ایک ایسی بھی ہو جانا اب ہماری جو سوچ ہے ہماری کیا سوچ ہے ہم اگر آپ کو کہتے کہ اب اسلام کی ہم زیادہ بجاتے ہیں اور بیچ میں ہم ہندوزم کو بھی رگر دیتے جہاں پہ ہمیں تو ہمیں ہمارے اوپر تو یہ نیرٹیو دینا چلے گا کہ بھائی یہ کیسے حارس بھائی آپ کی کیسی ایتھیزم ہے آپ تو صرف ہندوزم کے بارے میں ہی بولتے ہیں اسلام ارے بھائی اسلام کے بارے میں تو ہم زیادہ بولتے ہیں ہندوزم کی تو جو ہماری جو سوچ ہے کیونکہ یہ درمیانے راستے کی سوچ ہے یہ نیوٹرل سوچ ہے یہی سوچ زیادہ پاپلرائز ہونے چاہیے تو اس کا سلوشن جو سیکلورزم ہے اس کا سلوشن بہتر سیکلورزم ہے سیکلورزم کو ختم کر کے کچھ اور ہندوزم یا کوئی ہندو راشترا بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اس کے اوپر ابھی یہ بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ بات پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہے یہ سکرین سر شیئر کریں آپ کہ جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے دیکھیں چاہے ہندوزم ہو کوئی ریلیجیس آئیڈیا کہیں کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ڈیڈ ڈیڈ فارم آف گورننس ہے یہ رہ چکا ہے اب اس کی کوئی موڈرن دنیا میں کوئی زندگی نہیں ہے کوئی کوئی جگہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں اس پاکستان میں اس کا کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں یہ ابھی سندھ میں یہ سارے کام ہوئے ہیں مندر توڑے گئے ہیں تین مندر ہیں یہاں پر چوری بھی کی گئی ہے اور ان میں جو یہ تین مندروں کے نام مجھے نہیں پتا تھا یہ کسی نے بھیجے ہیں میرے ہندو جاسوس سے ہمارے پاکستانی ہندو نے بھیجے ہیں جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ ایک دیوی سٹیچو توڑا ہے ہنگلاج ماتھا ٹیمپل میں ٹنڈو محمد خان شہر میں اور ایک سٹی دھرکی آپ نے بولا تھا دھرکی 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 سے یاد رکھوں گا دھرکی تو یہ یہ انہوں نے یہ اس طرح کا انہوں نے کہا اور دیکھ لو وہ لڑکا دھرا ہو اس نے کہا پلیز میرا نام تو یہ کسی بھی لوگوں کو ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارا ریلیجن اپنے ٹرو فارم میں ڈال دیا جائے تو وہ سب سے اچھا ہوگا مسلمان کتنا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام صحیح ہے نہیں نا اگر صحیح نظام ہوگا تو پھر یہ کام نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ صحیح نظام جس کو یہ صحیح کہنے ہے تو وہ سراب ہوگا پھر تو ایسی کی تحصیح ہو جائے کہ کوئی نظام جو تھا وہ تو ڈائش یعنی آئیسس لاتا تھا صحیح پروپر اسلام جو گھومو سیکشلز کو بلکل چھتے پھیکنا ہاں بلکل صحیح اسلام جو تھا وہ تو وہ نافذ کر رہے تھے تو یہ تو ایک دا میں دوبارہ بتا دوں کہ بھائی اردو فری تنکر آج ہمارے ساتھ ہیں ان کے چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے ویڈیو کی اس پر کلک کریں اور چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے دستے کے ایک ہراول سپاہی ہیں تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے تو جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور سارا کچھ پھر آپ کو دیکھنے کو ادھر ملے گا ٹھیک ہے اچھا جی کانٹینیو کریں اپنی بات ہاں جی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انڈیا کی جو سیکلرزم ہے وہ صحیح شاید نہ ہے نہیں ہے تو for instance parallel laws نہیں ہونے چاہیے تو انڈیا میں اگر فرق قوانین ہیں ایک separate لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سے وہ بہت cater کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ اس وقت جب 1947 میں جب ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا تھا تو اس لحاظ سے وہ جو ہے نا وہ سوچ رہے تھے یار ہم نے مسلمانوں کو جو ہے نا پھنڈا کرنا ہے ان کو کولیڈ بنانی ہے ہم نے کیا کرنا ہے مگر دراصل وہ صحیح نہیں ہے parallel laws کو صحیح نہیں ہونا چاہیے آپ کے سارے citizens ایک جیسے ہونا چاہیے fundamental secularism یہ ہے تو اپنی secularism کو ٹھیک کریں یہ اس پہ میں triple طلاق اور اس چیزوں پہ میں agree کرتا ہوں یہ ایسے کانہوں marriage and divorce act وہ 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 منصوب ہونا چاہیے سب کا civil marriage act کے اندر آنے چاہیے سارے مسلمانوں totally اور انڈیا میں uniform civil code ہے ہی نہیں آپ بتائیے تو اس کو ٹھیک کرو مگر میں پھر you know ہندو نیشنلزم وغیرہ کو i will not really endorse that مگر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو نہرو کا انڈیا and obviously one civil code for everyone یہ یہ ضروری ہے پھارس آپ کو راہ کا ایجنٹ بنا دیا جی کسی نے جاسوس بنا دیا ابھی کوئی مجھے کہا رہا تھا پاکستانی ایجنٹ میں اس کا کومنٹ دیکھا پھارس we knew you belong to راہ ہندو جاسوس in پاکستان یا ربی ہندو کبھی ایک ہندو عدیش عدیش یہاں تھی رہا ہے وہ ہندو پاکستانی ہندو سارے کہتے ہیں کہ تم پاکستانی مجھا ہے تو ہم کے والے کہتے ہیں کہ یا راہ کے جو یا راہ کے جو یا راہ کے جو ہے ہاں نی چلو یہ تو خیر شغل لگا رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں نا وہ مساد کا ایجنٹ ہے بھائی کسی کسی لیول کو ہم accept نہیں کرتے یہ اوڈی ایجنٹ ہے بھائی ہم کوئی یہ راہ شاہ آہ سیدھا سیدھا ابھی ناس ناس تیلی کے اوپر ناس تیلی کے اوپر جزیرہ نے الزام لگا دیا کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اسرائیل کا پیڑ ایجنٹ ہے یہ ایک اور بات ہے جو حریس بھائی نے کی ہے کہ انڈیا ایک قسم کا ہندو پاکستان بن رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک بات ہے جو ہندوستان میں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں وہ یہ کھان کھول کے سن لیں کہ آپ یوٹیوب میں سرچ کر کے آہ آئی ایس آئی میں جو کیا نام تھا اس جا حمید گل ہاں جی حمید گل نے اس کی مرنے سے پہلے ایک انٹرویو ہوا تھا اور اس نے کہا تھا موڈی پاکستان کے لیے توفہ ہے اور میں یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موڈی کے آنے سے جتنے لوگوں نے کہا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے ٹھیک ہو گئی ہے یہ بہت شروع ہوا ہے پاکستان ایک قسم کا آپ جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ موڈی کے آنے سے پاکستان تقسیم ہو جائے گا کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا ٹکڑے ہو جائے گا ایسا یہ خیالی باتیں ہیں موڈی کے آنے سے پاکستان جس طریقے سے یونیفائ ہوا ہے ایسا کبھی نہ تھا اور یہ میں میں اتنے پولٹیکل باتوں میں نہیں جاؤں گا مگر میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب جو شروعات جو ہوئی ہے کہ ہندوستان اب ایک ہندو ریاست کی طرف بڑھنے جا رہا ہے ہندو یونیٹی اور ہندو نیشنلزم آ رہی ہے یہ بڑے صغیر کو تقسیم کر رہا ہے یہ یونیفائی نہیں کر رہا ہے اگر آپ کا گول ہے دیکھیں جنہ نے پاکستان کو بنایا تھا میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیوں بنایا تھا کیوں ہوا تھا کیا ہوا تھا میں یہ کہوں گا کہ جنہ شروع میں چاہے آپ کو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برٹش جاسوس تھا وغیرہ جو بھی میں اس پہ نہیں جانا چاہتا مگر جو شروع میں جنہ وانٹڈ ون یونیفائیڈ انڈیا وہ ایک ہندوستان چاہتا تھا وہ تو ایک لیول پہ اس اس کو افسوس ہوا تھا کہ ہندوستان نے اپنا نام انڈیا رکھا تھا کیونکہ اس نے اپنی تقریر میں آپ اس کی امریکن سپیچ کو سن سکتے ہیں جس نے امریکن پریزیڈنٹ کو دی تھی اس نے ڈیفائن کیا تھا پاکستان کو از ای نیشن آف انڈیا مسلم تو اپنا آپ کو انڈیا نہیں سمجھتا تھا اور اگر آپ کو انڈیا نہیں سمجھتا تھا اور اگر آپ کو انڈیا پہلے خیر میں اس پولٹیکل انوارمنٹ میں جو ہوں نہیں جاؤں گا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو گول ہے تو یونائٹ انڈیا ہندوستان کو یونائٹ کرنے کا اگر آپ کو گول ہے then this is not the way you have to tackle extremism پھر برے صغیر جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں کابل، لاہور اور ڈیلی کا بادشاہ ایک ہی تھا ہزاروں سالوں سے ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ ایک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یونیفائیڈ ہوگا یہ اکھنڈ بہارت اور یہ ہندو نیشنلزم سے نہیں ہوگا ہندو نیشنلزم سے نہیں ہو سکتا یہ ہندو نیشنلزم سے نہیں ہو سکتا اور جو اسی لیے چاہے مسلمان بھی ہو وہ ہندو راشترا کے نیچے نہیں رہے گا وہ ایک سیکلر انڈیا کے نیچے رہے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیکلرزم پسند ہے ان کا کچھ ہوتا ہے کیا ہاں وہ ظاہری بات ہے آپ سیکلرزم کو جیسے کہا کہ ٹھیک کرو اس میں آپ پھر بھی مسلمانوں کو کابو کر سکتے ہیں وردہ تیس کروڑ کے پتہ نہیں پچیس کروڑ جتنے بھی ہندو آپ کے انڈیا مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں آپ ان کو ہندو راشترا میں آپ ان کو نیچے نہیں لات سکتا ہے آپ کو اس چیز کا حساس ہونا چاہے کہ مسلمان جو بھی ہے ایک بہت ہی اگریسیب ریلیجن ہے یہ پیسیفیس ریلیجن نہیں ہے یہ مار کے مار رہے ہیں تو تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنو والی آرڈیولوجی میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں یہ آپ سب کو اور یہ بہت یہ ایراک کو افغانستان میں دنیا کی بہترین فوجیں کام نہیں کر سکی اس کو کابو نہیں کر سکی کتنی عبادی ایراک کی ہے اور افغانستان کے تین چار کروڑا ہے شاید اتنی ایراک کی تھوڑی سی زیادہ تو آپ یہ کس طرح برے سے غیر میں پاکستان میں اور یہ انڈیا میں جو آپ کے اپنے انڈیا کے مسلمان آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے اس کا سلوشن کہ لوگوں کو ریلیچی آسٹی کی طرف دھکیلنا نہیں ان کو ٹرو مائننگ سیکلر کرنا ہے اور سیکلر یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مسلمان ایسا ہی رہے گا تو اردو فری ٹھنکر جی نے تو کہہ دیا کہ سو سال میں ہو جائے گا کام مجھے لگتا ہے اور جلدی ہوگا مجھے لگتا ہے اور جلدی بہت تیزی سے ایکسپنینشل گروہ ہوگی ایتھیس کی ملہدوں کی within the اسلامی within the مسلم کمیونٹی او انڈیا پاکستان تو تھوڑا اپنے اندر ہوپ رکھیں اور اس کو جو لیکن بہرحال ہماری بات جو بھاگتا ہم ہو تو انہیں نہیں سمجھائے گی ان کو تو انہیں تو پتا کہ بس ہم نے امی آرائی مشین اجات کی انٹرنیٹ اجات کیا اور یو نو ام جس سٹرو میننگ دیکھیں نیشنلزم ایک بڑی خطرناک چیز ہے یورپ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ کتنے سالوں تک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے صرف کیونکہ میں جرمن ہوں میں آئرش ہوں میں سکوٹش ہوں میں فلانا ہوں یہ ہوں وغیرہ نیشنلزم یہ صحیح نہیں ہے آپ نیشنلزم بھی ایک پرانی آئیڈیولوجی ہے جس کی خلاف یہ آؤٹڈیٹڈ بہت جلدی ہو جائے گی ڈاکٹر ہے وہ چینی ہے وہ چائنیز ہے چائنیز یا بگر ہم ایک زبان بولتے ہیں ہم ایک طرح کی موویز دیکھتے ہیں لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ایتنسٹی اور رنگ سے اب یہ پرانا زمانے کے طریقے ہو گئے ہیں نیشنل سٹیٹس اب جرمنی کو دیکھنے جرمنی لوگوں کو ایکسپٹ کرتا ہے امیگریشن وہاں کتنی زیادہ ہے اب وہاں سٹیزنشپ لے سکتے ہیں جپان میں ابھی تک ایسا نہیں ہو سکتا ایس دنیا بہت پیچھے ہے اس معاملے میں اب ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے ہم نے صرف مذاہب سے نہیں ہم نے نیشنلزم سے بھی باہر نکلنا ہے یہ بڑی ہم نے بڑی چیزیں کرنی ہے مگر مذہب پہلا سٹیپ ہے ابھی تو بڑی چیزیں کرنی ہے آپ پلیز نیشنلزم کو پیچھے کریں یہ کوئی میپس کے پیچھے جنگ لڑی ہوتی ہے یہ 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 لیلائن نہیں ہے میری یوٹیوب پہ کومنٹس آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ کمپلینز کر رہی ہوتے ہیں صحیح میپ نہیں دیا یہ یہ پرانی بات ہے اس پہ تو چھوڑیں یہ میں نے مہینجو دارو کے اوپر یہ نون پولٹیکل پیولی ایڈکیشنل ویڈیو ڈالی اس کے اندر جو 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 بک دو بکس سے میں نے ریفر کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کنفرمڈ بات نہیں ہے اور یہ تو خیر کنفرمڈ ہے کہ جو ویڈک نالج جو آیا وہ مہینجو دارو اور یہ ہڈپن سیولیزیشن کے بعد کی بات ہے تو اس میں کچھ کہتے ہیں شاہد زیادی بات ہے کچھ پروٹو ہندویزم ہوگی یعنی ورشپنگ وغیرہ ہوگی لیکن وہ ہندویزم دارو کے لوگوں کے ریلیجیس بلیفز کیا تھے تو لوگ کہ یہ بھی کہتے ہیں ریلیجیس پیپل تو اس میں بھی بھکتوں کو نیچے آگ لگی بھی تھی کہ یہ ہندویزم کو نکال رہا ہے مہینجو دارو میں سے مہینجو دارو کی سیولیزیشن میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ایک شیوہ کی سیل ملتی پشپتی سیل یا پشپتی سیل جسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیفرن انٹرپیٹیشن ہیں کہ وہ کیا ہے وہ پروٹو ہندوزم ہے یا کیا ہے تو بس you know it's not just nationalism یہ ایک عجیب قسم کی ایک عجیب قسم کی mentality انہوں نے create کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا pride لینا ہے اپنے ancestors میں اگر آپ اپنی human migration دیکھیں انڈین sub continent میں کیسے میں آج ہی بیٹھا جب سوچ رہا تھا تو وہ آتا ہے ہم ایفریکہ سے سارے آئے ایفریکہ سے کچھ لگانی تو اپنے ہندو پہ ہی کیوں لگانی ہے اگر ساتھ یا ستن ہزار سال پہلے ہم ایفریکہ سے migrate کر کے سب continent میں آئے اس وقت کے ریلیجن اور اس لوگوں کے views totally different تھے آپ نے ویدک کے اوپر کیوں آکے جا یہ ایک عجیب قسم کا superiority complex ڈالا گیا کہ we have to take pride in our ancestors بھئی ancestors کون سے والے باندروں کے پر pride کیوں نہیں کرتے جب ہم درخت سال اٹھ کے دیکھیں ہم کوئی deny نہیں کرتے جانکہ میں خود deny نہیں کرتا کہ میرے ancestors ہندو ہوں گے ہندو تھے میری ذات کشمیری ہے تو میرے خاندان جو ہے کشمیری گلانی ہے گلانی نام کو دیکھ لیں گلانی کا مطلب ہے گلان جو ایران سے آئے ٹھیک ہے مگر میری آدھی خاندان بھٹ بھٹ بھی ہے شاہ بھی ہے اب بھٹ جو پندت ہوتے تھے جو مسلمان ہوئے ٹھیک ہے جو کشمیری پندت جو غیرہ جس بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ آئے ہیں قبضہ کی ہے حملہ کی ہے اور جو ریپس ہوئے ہیں ہم سب ایک ریپس کے پروڈکٹ ہیں ایران کی مونگولوں نے ثری فورت پوپلیشن سیونٹی پیسد پوپلیشن کو خاتمہ کر دیا پولنڈ تک مونگول گئے کیلٹک لوگ جو سنٹرل یورپ میں رہتے تھے وہ مغیرٹ کر گئے سپیم کے جو آج لوگ رہتے ہیں وہ عرب نے کبضہ کیا ویسی گوٹس لوگ جو ہیں اسٹرن یورپ سے مغیرٹ ہوئے آج کے ایٹالیان جو ہیں ایس پروڈک آج انشان رومانز اوپر سلاوک پوپلیشن نے مغیرٹ اسی دفت پر بات کر رہا تھا تو حریس نے کہا تھا کہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کل کو آپ کیا تھے یا کہ کہ آج آپ کیا سکھا رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو کیا بول رہے ہو آج اپنی شناخ جو ہے وہ تمہاری آج کی ہے آج کو حریس نے شادی گئے لیکن اس پرابلم ان کو یہی ہے نا یہ ایموشنل ایک کنیکشن ہے جو دے فیل لائک دے ہاف ٹو فیل ایک کنیکشن انہیں چاہیے اور یہی آرگومنٹ اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں آرمی نوابی پر ان کو بڑی حیرت ہوئی بہت سار ہندو کہتے ہیں کہ مجداد جو کرتے تھے اس میں آج جو ہو آپ کو کوئی کسی کو فیل ہوتا کہ آپ کو فیل ہوتا کہ لکڑ دادے سے پہلے والا جو آپ کا دادا تھا آپ نے کسی طرح سیم ہیرس بڑی اچھی اور یہ مجھے اس وقت سے ریزونیٹ کر رہا تھا وقت سپیچ ہے یا آکسفورڈ کی پی ایش ڈی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج سے ہم پانچ چھے دس پشتے پہلے چلے جو آپ سب کے باو اجزاد ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے تھے آپ آج کیا ہو اور آپ آج سے دنیا کو کہاں لے کے جاؤگے جاؤگے it matters ٹھیک ہے جو اگر کسی لکڑ دادے نے مہاراشترا میں حکومت بنائی تھی and he was a raja sure okay it's a good academic value لیکن اس کا کیا آپ کو relationship ہوگا آپ it's just these kind of arguments مجھے مجھے یہ arguments صرف اپنے انڈیانز میں زیادہ نظر آتے بنیزبت کسی اور کہ کوئی persian atheist یہ نہیں کہتا کہ ہم نے zoroastrian roots میں جانا کوئی Egyptian atheist یہ نہیں کہتا ہم نے اپنی ancient pharaoh pharaohs اور Egyptian roots میں جانا کوئی نہیں کہتا بس ادھر یہ complex ہے i don't know why یہ ان کا مذہب کو لے کر بھی یہ معاملہ ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہ فرانس میں incident ہوا ہے کسی اور مسلم ملک نے بولا ہے یا تو ترکی کا ردگان والا معاملہ ہی الگ ہے لیکن as a nation کوئی سام نے آیا کوئی بھی نہیں یہ امہ کا ٹھیکہدار بھی بن جاتے لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کونٹیننٹ کے لوگوں میں بہت زیادہ ہیں مذہب کی ٹھیکے داری والی اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ پتا کہ 1971 میں شرا افران نے ملین اف ڈالرز کی جو پارٹی رینج کی تھی جس میں اس نے دنیا کی ساری رائلٹی کو بلایا تھا ٹھیک ہے اور بیسیکلی وہ پارٹی جو تھی انقلاب جو ارائنین ریولوشن تھا جس میں خمینی نے رائل فیملی سے حکومت لے لی اور ایران ایک ایسے ڈپریشن میں گیا بیسیکلی وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا سائرس ٹوئنٹی فائیو ہنڈر ایرز آف پرشین ایمپائر سائرس گریٹ سے لے سیلیبریٹ کر رہا تھا اور وہ وہی چیز جو ہے وہ اس کے فال کی باعث بنی وہ اگر وہ پارٹی نہ کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ شاہ اور فیران جو ہے نا وہ کبھی بھی شاید حکومت سائرس سیلنڈر میں لیکن آپ ایکیڈیمکلی ہسٹوریکلی آپ اس کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک ریوائیوالیزم کی جو بھوک ہے نا کہ ہم نے اس کو ریوائیو کرنا میں نے اکثر کہا کہ مسلمانوں کو بھی بڑا شوک ہے ہم نے کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے اسی طرح منگول آج تک میں آپ سے ایک یونیورسل آرگومنٹ کی بات کروں جو آئیڈیا ہے یہ بڑا تھوٹ آئیڈیا ہے کہ نیشنل ایتھرون نیشنل نیشنل یہ چیزیں اور ریلیجن یہ ساری چیزیں یہ کہیں پہ نہیں چلتے اس کے لئے آپ چاہے پیچھے دس ہزار کتابیں پڑھ 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 چیزیں ہوئی بھی ہے جن لوگوں کو بھات برے لگ رہی آپ دماغ اسی طرح مسلمان کے دماغ میں قرآن ڈالا جاتا آپ کے دماغ میں پورکھوں کے پورکھوں کے زبردست کارنا میں ڈالے جاتے ہیں سو یو نیشنل کسی موڈرن انڈیانز بہت سارے جو بھکتوں میں جو اضافہ ہوا یہ تھوڑا سا اس میں لوگ زیادہ ہیں but i'm sure they're they're they'll counter it they will counter it yes so وہ ہی میں کہہ رہا تھا کہ Cyrus کو celebrate کرنے نکلا تھا اور اپنی بھی دوا آکھ گیا تو sometimes میں سمجھتا ہوں کہ celebrate کرنا past کو it is not worth آج کی دنیا بڑی ڈیفرینٹ آج کے دور میں پرانی باتیں ڈھوڑنا کہ ان میں بڑے میریکلز تھے وہ بڑے عظیم لوگ تھے مسئلہ یہ کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ایک پیپر ہے میں ڈھونڈ لوں گا آپ کے لیے بات میں مگر ایک پیپر ہے کے انہوں نے دنیا انیلیس کیا ہے فر بانچ اف دفرن کانٹریز اور ایران بی شامل ہے جو بسکلی آپ Y ہپلوٹایپ جو آپ chromosome ہوتا ہے آپ اس کے اندر trace کسکتے ہیں کہ آپ کی انسیسٹری کان سے آئی ہے ٹھیک ہے X chromosomes کو بھی آپ trace کسکتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کیونکہ وہ عرب عربوں نے حملہ کیا عربوں نے اتنا وہاں قبضہ کیا جو آج کے جو لوگ ایران میں اگر 1971 کی آپ بات کر رہے ہیں شاہ ایران کے دور میں پرشن نیشنلزم کو کس بنیاد سے آپ کی ancestors کیا تھے کس لحاظ سے آپ کی زبان بھی فرق ہو چکی پرشن رے کوئی alphabet ہمارے ہیں مگر بنیاد عربی سکرپٹ ہے ہم کچھ الفاظ آج کی اگر آپ فارسی پڑھیں ان کے الفاظ میں بھی عربی لفظ ہیں کرسی وہ استعمال کرتے ہیں دعا آسمان یہ سماوات سے جو جو آئی ہے وہ عربی زبان سے آئی ہے اب اتنا ہیوی انفلوینس عربی زبان کا ہو چکا ہے اور یہ صرف فارسی میں نہیں اردو میں اردو میں ہماری اتنی الفاظ ہمارے لفظ خود ایک قسم کا عربی کا لفظ ہے یعنی جو بھی آپ لفظ استعمال کریں گے اس میں عربی ہندی میں بھی دعا اور یہ سب چیزیں یہ محبت اس کی جو بنیاد ہے یہ عربی ہے تو آپ وان stay in your present اور اپنے خود قابلیت اپنی خود جو آپ کی جو knowledge ہے آپ کی جو کام ہے اس پہ آپ فخر کریں اپنے پیچھے لوگوں کے فخر کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت آسان ہے اور اس میں شرمندہ ہونے کی بھی مجھے یاد نہیں کہ یہ سیٹائر تھا یا میرے خل اریجنل تھا کہ کوئی الیزبت کا بھی کوئی لنک ملتا ہے اس کے ڈین اے میں کوئی ایراب روٹس آتی ہیں کہیں کہیں کوئین آف انگلنڈ تو جیسے میں نے یہ بتا کہ ہم سارے آئے تو ایفریکہ سے یہ دیکھو پبلک تو پورس کرائیسٹ کینگڈم تھی مجھے جہاں تک پتا لیکن اس لئے دنیا میں مانا جاتا کہ جو پہلی ڈیموکرسی جو آئی تھی گریکس نے دی تھی آب جی آن 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 مسلمان بنای تھی ہر مسلمان بھی یہی کہتے ہیں پہلی فلاہی ریاست مدینہ کی ریاست تھی پہلی ریاست جس میں ہم نے charity اور tax کا سسم بنا اسی طرح ان کو بھی بچائروں کو دیے جا رہا 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 ڈیموکرسی کا بھی چھوڑ دو آپ لوگوں کو پھودو لگایا اپنے آپس میں پندیتوں کی باتیں نہ سنا کرو کسی original historian کی بات سنا کرو پاکستان میں مسلم دنیا میں یہ ساری french products بہن ہو رہی ہیں تو کیا french case بہن ہو مولوی نہیں چھوڑے گا مولوی کہے گا یہ تو سنت ہے بھائی کوئی کوئی جوک نہیں آرہ کسی کو پاکستان مولوی کون سا پیچھے پاکستان مولوی کون سا نہیں دیتے اس لئے میں کہہ رہا تھا نا سا پیچھے کہ یہ french سا چیزیں بان ہو رہی ہیں چلو ابھی کرتے بیان ہوگی کہ نہیں ہوگی کرنا سارے ہم ری ٹویٹ کرتے ہیں بھائی مجھے اور حریس سلطان اور دی غالب کمال تو ری ٹویٹ تیو 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 بان french kiss as well boycott french kiss as well boycott کہہ تھا ہا یہ ہوگیا سا پرانے لے ڈیلیٹ کار دو یہ that's a very good one should have said that coming from Spartacus مدینہ کی ریاست جو جہاں تک بات ہوتی ہے عمران خان جو بار بار کرتا ہے پھر اس کے بعد سویڈن کے بارے بات کرتا ہے مدینہ کی ریاست ویلفیر سٹیت تھی یہ جو آئیڈیا بہائنڈ ویلفیر سٹیت اور مدینہ ریاست کی جو کنیکشن ہے وہ آتا ہے بیت المال سے کہ بیت المال کی بنیاد کیوں تھی ابو بکر کے دور میں بیت المال نہیں تھا اور پروفیت محمد کی دور میں بیت المال تھا بیت المال آیا تھا جب اسلامی ایکسپینشن شروعی تھی اور جب اتنا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا انہوں نے کیا کرنا انہوں نے ناشنل ٹریجری بنائی اس کی بنیاد ایکشلی ایمپیریلزم تھی دوسرے لوگ پہ قبضہ کرنا اس میں برطانیہ کی کلونیلزم سے کچھ فرق بات نہیں ہے تو یہ اتنا میں تھوڑا سات دسکشن کو ایکسٹین کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ابھی تو خیر بڑے صغیر کے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں مسلمان ہندو وغیرہ مگر یہ چیز جو ہے وہ سب لوگوں میں پائی جاتی ہے اور مسلم دنیا میں بہت پائی جاتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں جانا جاتے ہیں اس وقت جب وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ بہت اچھی تھی اور یہ ہمارے جو قوانین جو تھے وہ دنیا کو بڑے اروج پر لے کر گئے تھے یہ بہت خیالی باتیں ہیں یہ جو ہندو بھاگتا ہے اس میں بھی آپ کو نہیں نظل لگ رہا کہ ہندو میں بھی یہ چیز آ رہی ہے نہیں بلکل لگ رہا یہ یہ مجھے خوف ہے جس قوم کے پاس اس وقت دنیا میں کرنے کو کچھ نہیں ہے وہ سارے اپنے پاسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاسٹ جو ہے جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو پاسٹ یہ اچھا لگتا ہے بڑے لوگ ہمیشہ پاسٹ دیکھتے ہیں تو بڑے بنیں جوان بنیں اور یہ بہت آسان ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بہت آسان ہے دوسرے لوگوں کی اچیویمنٹ پر فخر کرنا ہم کی تاریفیں کر رہے ہوتے خود کام کرو خود کیا کیا آپ نے کچھ بنے ہو زندگی میں کچھ کیا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنی جو اچیویمنٹ ہیں اس پہ آپ فخر کرو آپ کو حق ہے اور یہ آپ کو اس میں بڑا نظر آگ کہ یہ جو گورے بھی جو کہتے جو جس کی خود جو کوئی ایسے فضول سا ہوگا نہ کوئی اپنی personal contribution کوئی نہیں ہوگی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پڑے لکھے scientists یا executives یا کوئی جو بھی جنہوں نے زندگی میں حاصل کی ہوتا وہ اس طرح کی بات ہوتے جتنا آپ کو یعبو ہی ملے جو ان کی اپنی personal achievements کوئی نہیں ہوتی اور جو آئیسس جو لوگ جو آئیسس ہوتے ہیں کافی حد تک کچھ لوگ drug addicts بھی ہوتے ہیں جو کینیڈا میں بھی کافی لوگ جنہوں نے دائش وغیرہ آئیسس وغیرہ جو کی تھی ان کی زندگی میں کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی ان کی زندگی میں actually there's nothing going on and that's a sad thing جہا تک میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا تو آپ نے بات کی تھی پہلے آپ سب نے you all alluded to the topic کہ لوگوں کے فرق طریقے ہوتے ہیں کرتیسائز کرنے کے کچھ لوگ کارٹون کے کارٹون کچھ لوگ یہ غلط ہے in a sense کہ is it unwise میں نہیں کہ they don't have the right to do it میں سمجھ تا ہوں کہ everyone has the right to do whatever they want to do but do you think it's wise or not میں سے پوچھے آپ ہا جی ہا جی ہا جی سب سے سب سے سب سے دیکھیں under current circumstances I think it is absolutely imperative اب یہ imperative ہو گیا کہ یہ جو discourse کو اگلے step پہ لے کے جائے اور اس پہ یہ مسلمنوں کو بیچاروں کو پیچھے نہ رہنے دیا جائے ان کو کھینج کے آگے لانا ہی پڑے گا کہ جو تمہاری بچارے بڑے مظلوم سے جذبات ہیں بڑے نازک سے جذبات ہیں ان کو تھوڑا مضبوط ہونا پڑے گا اگر کوئی آپ کو فرض کریں آپ اتنے فریجائل ہوں آپ کے اگر اتنے نازک ایسا ساتھ ہوں کہ فرض کریں آپ سڑک پہ جا رہے آپ تیری شکل کتنی گندی ہے آپ نکال کچھو رہا مار دو اس کے پر یعنی امیجن کریں کہ آپ ایسا ساتھ اتنے نازک ہوں کہ آپ بس پاگل ہو جائیں آپ کی آنکھوں سے دھوان نکلنے کانوں سے دھوان نکلنے لگ جائے آپ کوئی بھی کہ یہ ٹھیک ہے آپ کوئی برا پرسنل لیول پر برا لگتا آپ اگر نکل جاتے ہو یا جو بھی آپ اپنی کوئی اس ہندو بھاگ ریٹی کر رہے ہیں کہ ہم بھی چلو لیگ ایکشن لیں گے ایک وہ طریقہ ہے جو ایسا جو ریعکشن ہے جو مسلمان کرتے ہیں جو پیٹوں چورے مار دیتے ہیں تو اس کو نارملایز کرنا پڑے گا میرے حساب سے جو وائز چیز ہوتی جو ہر چیز ایسی بچانے کے لیے تو وہ کہتا یا تم نے بریو ہونا تو میرے ساتھ آجو یا پھر تم باہر بیٹھ کے وائز رہ سکتے ہو چھوڑ جو بیسیکلی مسئلہ سب سے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ یہ ہے یہ ہر بات پر بیٹھ جاتے ہیں جیسے بچہ نہیں ہوتا دو بچے ہوتے ہیں ماں ایک بچے کو انگلی بھی نہیں لگاتی تو پہلے ہی بیٹھ جاتا رہے زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے تو مسلمان بیسیکلی وہ بچے ہیں پھر کیا ہوتا دوسرا بچہ بچہ رہا پہلے اس سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ نہ میں کبھی نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں ہاں ایک بات ہے کہ پھر وہی ایٹیٹوڈ پالٹکس میں بھی شو کرنے لگ جاتے ہیں جو مذہب کے بارے میں شو کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ آہستہ آہستہ آپ میں کہیں دیکھیں اپنے ایتھیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہیں ایتھیسٹ پاکستانی ایسے ہیں کہ دن رات مذہب کی ایسی کی تیسی پھیرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر مگر جب بات پالٹکس پہ آتی ہے امران خان اور نواز شریف ادھر ایک دوسرے کے خلاف چھوڑیاں نکال لیتے ہیں کئی ایسے ہیں پاکستانی پرانے کیونکہ میں تو بڑے عرصے سے اس سرکلز میں ہوں کئی ایسے ہیں جنہوں نے واقعی امران خان اور نواز شریف کے پیچھے دوستیاں ختم کر دی ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو وہ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اب مسلمان نہیں ہے تو آپ میں اس طرح کا intolerance نہیں ہے میں ایتھیسٹ کی example دے رہا ہوں کہ ایتھیسٹ بھی اس point پہ پہنچے ہوتے ہیں تو ہندو بھی اس point پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہندو بھی اس point پہ پہنچ جاتے ہیں تو کئی دفعہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار کہیں آپ بہت ہی زیادہ پاگل تو نہیں ہوگے آپ اتنے تو نہیں ہوگے کہ آپ بالکل اپنے خلاف کوئی بات ہی نہیں سن سکتے آپ کے کانوں سے دھوانے کلنے لگ جاتا ہے دیکھیں بات یہ کہ اگر میں کسی پوائنٹ پہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی تھوٹ کو ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو یاد رکھیے گا کہ پھر میں ہمیشہ گڑے میں گروں گا کیونکہ مجھے کوئی بتائے گا کہ بھائی فلان رستے پہ نہ جانا ادھر خطرہ ہے میں کہوں گا نہیں نہیں مجھے پتہ نہیں ہے خطرہ میں ادھر چلا جوں گا میں مروں گا تو for the sake of insanity جو ہے نا وہ لازمی ہوتا ہے کہ انسان رکھے یہ سوچے کہ یار ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو باتیں میرے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ساری کی ساری غلطہ ہیں کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہوگی صحیح ہے اور آپ لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم ادھر ہندوؤں کو یہ تعلیم دینے بیٹھ گئے ہیں نہیں ہم مسلمانوں کو یہ بات آپ سے بہت زیادہ بار کہتے ہیں ہندوؤں بھی تو کبھی کبھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اب حارس کو بھی آپ دیکھ لیں تو حارس حارس کا جو مینلی ہوتا ہے وہ زیادہ ہے تو پاکستان سے اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اگر آپ سپارٹیکس کا بھی دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے میرا بھی ایسے اردو فری تھنکر کا بھی دیکھ لیں میرا تو ہے ہی صرف ابراہیمی مضائب پہ میں اردو میں ہندوؤں پہ تو ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی ابھی تک تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہندو رہتے ہوئے ہوئے ایٹیٹوڈ میں مسلمان بن جائے یہ بات آپ نے ایٹیٹوڈ میں مسلمان نہیں بننا تو حارس کوئی کلوزنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں گے نہیں سر میں نے بس یہ اتنا ہی جب آج ہم کافی بولیے میں ایک سپارٹیکس کے لے لیں اس کی ریمارکس کے غالب صاحب یہاں پر صرف ایک چیز ایٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو پولٹیکلی جو ٹرگر ہو جاتے ہیں کہ نواز شریف والے اور عمران خان والے یا آرمی والے ہم اس اس ٹاپک پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے اصل جو اس کا روٹ کاؤز ہے نا وہ ہے شخصیت پرستی وہ چاہے پولٹیکس میں ہو چاہے ریلیجن میں ہو جہاں انسان شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پر پرابلم شروع ہو جاتی ہے پھر آپ اپنے پرسنیلٹی کلٹ اگر ہندو بھائیوں کو نا انڈیانز کو نا سمجھا رہی ہو پرسنیلٹی کلٹس کی بات کر رہے ہیں سپارٹیکس ہاں جی ہاں جی کنٹیو کریں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ایک تقریباً وہ پوجہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی میں ایک اگزمپل دیتا ہوں آپ نواز شریف جو فالورز کو جا کر دیکھ لیں ان کو وہ فرشتہ نظر آئے گا عمران خان کے فالورز کو جا کر دیکھ لیں ان کو فرشتہ نظر آئے گا اب یہ معاملہ جب آگے پڑے گا ریلیجن تک جائے گا تو آپ کا جو کرٹسزم والا پہلو جو ہے یا جو وہ اسپیکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا کیونکہ آپ ایک شخصیت پرستی کا شکار ہے آپ کرٹسزم کو تو سنی نہیں سکتے اور یہ اردو فری تنکر بھائی صاحب نے ابھی تھوڑی در پہلے جو سوال کیے تھا میرے خیال میں اس چیز کو اب دیکھیں دنیا کے ہر ریلیجن پر کرٹسزم ہو رہی تھی سارا کچھ بولا جا رہا تھا موویز بنائی جا رہی تھی اسلام ایک واحد ریلیجن تھا جس کو جو ہے وہ اس طرح کا کہ کرٹسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طرح واقعی ریلیجنز نے کیا ہے تو میرے خیال میں میں نے پہلے بھی اس پہ دو چار منٹ بولا تھا کہ it now it's the need of the time that we need to normalize the blasphemy particularly against the اسلامی ریلیجن اچھا جی ٹھیک ہے سر ہاں جی اردو فری تنگ کر آپ کوئی closing remarks دینے ہاں میں میں سمجھتا ہوں میں سب سے agree کرتا ہوں اس معاملے میں i think cartoons بنانا and ridicule کرنا لوگوں کا حق ہے ہر بندے کا style فرق ہوتا ہے تو you pick what the way that you want to criticize اب میں جو ہوں میں comedian نہیں ہوں میں کوئی حارس بھائی کی طرح ایک دو second بعد joke نہیں بنا سکتا تو میں try بھی نہیں کروں گا میں stand up comedy میں بالکل fail ہو جاؤں گا تو میں ایسی تو میں ایک academic بندہ ہوں میں بس کتابی کیڑا ہوں اس لیے میں آپ نے آر اس کو کتابی کیڑا ہوں تو میں آپ کو educational videos کی حد تک اپنے آپ کو محدود کروں گا میں اس territories میں نہیں جاؤں گا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ goal یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ goal یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ freedom of speech بہت important ہے کہ آپ کسی کے اختلاف کریں اس کے اختلاف رائے ہو مگر آپ اس کا اس کو اس کی حق کو جو ہے ختم نہ کرنے کی کوشش کریں انگریزی میں ہم کہیں گے i disagree with you but i will die to protect your right to do so کہ میں آپ کے نظریے کے خلاف ہوں مگر میں آپ کے بولنے کے حق کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں ہم یہ ہے ہمارا ideal اور اس ideal پہ ہمیں پہنچنا ہے یہ ideal پہ ہم تب پہنچیں گے اگر ہم اپنے bubble سے بھائر نہ نکلیں لوگوں کے نظریہ نہ سنیں اور best test یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے نظریہ سننے کے بعد آپ کو غصہ نہیں آتا تو آپ ٹھیک ہیں اگر آپ کو کسی کے نظریہ سننے کے بعد ایک دم آپ trigger ہو جاتے ہیں غصہ آتا ہے یہاں reflection کرنا بہت ضروری ہے سوچنا ضروری ہے اپنے آپ کو خود جان کے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میں کیا میں میرے اندر کیا خرابی ہے کیا مجھے غصہ کیوں آیا ہے غصہ نہیں آنا چاہیے صرف ایک بات سے گفتگو سے وہ غصہ کیوں آیا ہے تو کیا میں exposed نہیں ہوں دوسروں کے رائے سے کیا میرے جو گروپ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا پھرتا ہوں جو میرے دوست ہیں یار ہیں وہ ایک ہی نظریہ کے لوگ ہیں دوست بنانے کی کوشش کریں جن کی آپ کی رائے نہیں ملتی مزہ آئے گا آپ کی conversations میں you know آپ بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے مزہ آئے گا لوگ اسے disagree کریں اپنے آپ کو used to کریں bubbles میں please نہ رہے تو یہ میرا ending remarks ہے چلیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو end کرتے ہیں کدھر کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی US election کے لیے endorse کریں یار میں Trump کو endorse نہیں کر سکتا اس لیے جو بائیڈن کو ہی کر سکتا ہوں پھر ٹھیک ہے تو بھائی جو بائیڈن کو ہی کر سکتا ہوں پھر ٹھیک ہے تو بھائی وہ آپ کو selfie دینے پڑے گی نی اس لیے ٹھیک ہے جو بائیڈن کو بہت دے دو بھائی ٹھیک ہے Trump تو پتہ نہیں کیا کرے گا اس لیے پتہ نہیں کہیں جیتی نہ جائے کمینا کوئی پتہ نہیں چلے ٹھیک ہے جی end کرتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو بھائیڈن پہ آئے ہیں دونوں پنیت مہاجن اور ساتھ کون ہے جی دوسرا بابو ایم چلیں جی welcome دونوں کو بہت چلیں جی thank you very much end کرتے ہیں جی پھر ملیں گے جلدی کلکہ پنجابی شروع ہوگی okay okay thank you thank you